اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرد کہ بائیس میں پالے وَمَنْ يَقْنُتْ کا خلاصہ بیان کریں گے ہم سورہ الاحزاب شروع کر چکے ہیں سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے اس میں یوں ہوا کہ عرب کے بہت سارے قبائل نے مل کے قریش کے اکسانے پہ اور مدینہ کے یہود کے اکسانے پہ بہت سارے قبائل نے یک لخت مل کے قریش کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا بعض روایات میں ان کی تعداد پندرہ ہزار بتائی جاتی ہیں بعض میں بیس بائیس ہزار بتائی جاتی ہیں تو انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیرے میں لے لیا اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے بہر ایک خندق خدوا دی اور اس خندق میں بیٹھ کے آپ نے مقابلہ کیا شہر کی چونکہ ناکہ بندی تھی اس لیے رضا اور رسد نہیں پہنچ سکتی تھی تو مسلمانوں پہ بہت فاقہ کشی کی قیفیت ہوئی یہ محاصرہ کوئی تقریباً تین ہفتے تک جاری رہا اس کے بعد اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور اس زور کا توفان آیا کہ قریش اور یہ سب قبائل اور یہ احضاب جو حملہ آور ہو چکے تھے یہ ٹک کے بیٹھ نہ سکے اور ان کو محاصرہ توڑنا پڑا اور ریٹریٹ کرنا پڑا اس میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آنڈھی بھیجی اور نہ دکھائی دینے والی فوجیں جب دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آیا یعنی ہر طرف سے لوگوں کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئیں کلیجے موں کو آگئے اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان ہونے لگے اس طرح مسلمانوں کی خوب خوب آزمائش ہوئی اس وقت منافق کہتے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم کو فتح کا یقین دلا کر ہم سے فریب کیا ہے ان کا ایک گروہ کہتا تھا مدینے والو چلو واپس چلو خندق پر کافروں سے مقابلہ کرنے کی اب کوئی صورت نہیں یہ ترہ ترہ کے بہانوں سے اجازت لے کر بھاگ رہے تھے حالانکہ انہوں نے پہلے قسمیں کھائیں تھی کہ پیٹ پھر کر نہیں بھاگیں گے انہیں آگاہ کر دیں کہ بھاگ کر تم موت سے نہیں پچ سکتے اگر کسی کو رب تعالی نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو کون آڑے آ سکتا ہے عزیزانِ گرامی اس میں جو شہداء ہیں ان کی بھی بہت تعریف کی گئی افرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان اور صبر و تشلیم کا پیکر ہیں ایسے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے اور کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اللہ سے باندھا ہوا اہد پورا کر چکا ہے اور کوئی اس انتظار میں ہے کہ وہ یہ اہد کب پورا کر سکے گا اور کب اللہ کے راستے میں شہید ہوگا